موسیقی یہ ساری چیزیں بہت بڑی سعادت کی بات ہیں مگر یہ سعادت اسی کے لئے جس کا عقیدہ درست ہو جس کا عقیدہ درست نہیں تو ان کاموں پر اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا اور اس کا حق بھی نہیں بنتا اجعل تم سے قویت الحاج اے کافروں کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا وعمارت المسجد الحرام مسجد حرام کی تعمیر اور اس کی خدمت کو برابر سمجھا ہے اس شخص کے کمن آمن باللہ والیوم العاخر جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے و جاہد فی سبیل اللہ اور اللہ کی رام جہاد کرے یعنی جو پکا مومن ہے تو تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا عقیدہ درست نہیں تم کافر ہو مشرک ہو تمہارے عقائد درست نہیں ہے لیکن تم سمجھتے ہو کہ اس مومن پر تمہیں فضیلت ہے اس لیے کہ تم مسجد الحرام کے خادم ہو حرمین شریفین کے لیے جو خادم بنے خدمت کرنے کی بات کرتا ہے اس کے لیے اس کا عقیدہ بھی درست ہونا ضروری ہے کہ وہ اللہ سے سچے معنوں میں محبت کرے اس کے رسول کی تعظیم و توقید کرے ان سے حقیقت میں محبت کرے کتنا افسوس ہوتا ہے کہ آج بھی حرم شریف میں ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو حرم شریف کے خدام کہتے ہیں لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ نہ تو وہ خانہ کعبہ کی تعظیم کرتے ہیں اور نہ ہی وہ قرآن پاک کی تعظیم کرتے ہیں قرآن پاک کو نعوذ باللہ من ذالک جوتوں پر رکھ دیتے ہیں تو باستغفاللہ قرآن پاک کو کئی مرتبہ یہ دیکھا کہ سر کے نیچے رکھ کر سو جاتے ہیں تقیہ بناتے ہیں اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی وہ توہین کرتے ہیں اللہ پر کبیرہ تو جب قرآن کی محبت ہی نہیں ہے جب خانہ کعبہ کی تعظیم نہیں ہے جب رسول اللہ کی محبت نہیں تعظیم نہیں تو خدمتِ حرمین شریفین کی کیا سواب اور کیا برکتیں سب سے اہم چیز عقیدہ ہے تعظیم و توقیر ہے جب عقیدہ ہی درست نہیں تعظیم و توقیر نہیں جو قرآن کی توہین کرتا ہے تو اسے قرآن سے کیا فیض ملے گا اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے تو معذر لوگ جب ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو چونکہ حرم شریف میں رہنے والے لوگ ہیں تو ان کی بڑی فضیلت ہے حرم شریف میں رہنے والوں کی بڑی فضیلت ہے لیکن عقیدہ درست ہو جب قرآن کی توہین کر رہا ہے اور عقیدہ بھی درست نہیں تو ایسے شخص کو کوئی فضیلت حاصل نہیں کیونکہ مشرقین مکہ کفار مکہ یہی کہتے تھے کہ مسلمانوں پر ہمیں یہ فضیلت حاصل ہے کہ ہمارا قبضہ ہے کئی سو سال تک انہوں نے مسجد حرام پر قبضہ رکھا وہ حضور کو عمرہ نہیں کرنے دیتے تھے صحابہ اکرام کو تواف نہیں کرنے دیتے تھے مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی اجازت اسے ملتی جس کو وہ چاہتے تو وہ مسجد حرام اور بیت اللہ اس وقت بھی اللہ کا گھر تھا آج بھی اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے گھر پر اگر کسی کا قبضہ ہو جائے یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے حق ہونے کی دلیل ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے جو شریعت ہے وہ حق ہے کس وقت قبلہ اے اول بیت المقدس پر کس کا قبضہ ہے آپ بتائیے کس کا قبضہ ہے یہودیوں کا قبضہ ہے تو کیا بیت المقدس اللہ کا گھر نہیں ہے کیا مسلمانوں کے قبلہ اول نہیں ہے فلسطین پر ہزاروں انبیاء کے مزارات ہیں اس پر کس کا قبضہ ہے یہودیوں کا قبضہ ہے تو اسلام نے ان چیزوں کو حق کی بنیاد نہیں بنائے اگر کوئی حرم شریف میں قرآن پاک کی توہین کرتا ہے اگر آپ میں جرت ہے تو محبت کے ساتھ اسے سمجھائیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں اگر عربی نہیں آتی تو اردو میں سمجھانے کی کوشش کریں اشاروں سے سمجھائیں کہ جب قرآن پاک کا عدب نہیں ہوگا تو قرآن کا فیض کہاں سے ملے گا لا يستغون عند اللہ اللہ کے نزدیک یہ چیزیں برابر نہیں ہیں ایمان کے برابر کوئی چیز نہیں اگر عقیدہ درست نہیں تو حرم شریف کی خدمت کا کوئی ثواب نہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں نجدیوں کی دھمکیوں سے درجو مسلمیوں کا قلیجہ نہیں ہے